دیئر سٹرینٹس جان سے اسے دیکھنا چاہیے اور پھر انالیسس کرنا چاہیے کہ ان کی تیاری استشاہ میں جا رہی ہے تو چلیئے بات کو لمبا کیے بینا سیدھے اس سیٹ پہ آتے ہیں پہلے اس سیٹ کو بناتے ہیں آپ اسے پورے من سے بنائیں اور تب ہم لوگ باتیں کریں گے لاسٹ میں کہ یہ کیا ہے اور اس میں کیا کچھ الگ تھا آج کا پہلا question چھٹی شتاب دی سے پور میں 6th century BC میں وارڈ کا پہلا گند تنتر کہاں ستھابت ہوا تھا ویشو کا پہلا republic اس میں چار چوائس یہ آپ کو مل رہے ہیں پانچوں چوائس یہاں پر آپ کو نہیں دکھے گا تو اس کا انصر ہو جائے گا ویشالی ہم میں سے کافی لوگ جانتے ہیں کہ ویشالی ویشو کا سب سے پرانا گند تنتر ہے آج کا دوسرا question چینی یاتری وین سانگ نے کس وشو دیالے میں سٹیڈی کیا تھا سوچ لیں اس کے بھی انصر شاید آپ جانتے ہوں کافی لوگ بلکہ جانتے ہوں گے نالندہ اس کا انصر ہے چونکہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہرشوردن کے شاسن کال میں وین سانگ بھارت آیا تھا اس نے نالندہ میں کئی سال رہے کر سٹیڈی کیا تھا آج کا تیسرا question جس گرنٹ میں چندرگفت ماری کا وششٹ روپ سے ورنن ملتا ہے وہ کون سا گرنٹ ہے جس کے لیکھک یہاں پہ دیئے گئے اس لیکھک کا نام پہ بتانا جس نے چندرگفت ماری کا بڑا یہ سپیسیفک ایکسپلین کیا ہے اپنے بک میں تو اس کا انصر ہو جائے گا سی وشاک دت وشاک دت کی مدرر آکشس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح نندوں پر چندرگفت ماری نے اپنی ویجاہ ستھاپیت کی تھی آج کا چوتھا question ویس روت جس میں پارٹلی پترہ کے پرشاسن یعنی administration کا ورنن ملتا ہے نیچے جو دیئے گئے ہیں بہت ہی ورت اور وشترت ورنن ملتا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا انڈی کا انڈی کا میں یہ بتایا گیا ہے کہ دراصل پارٹلی پترہ کا شاسن چھ سمیتیوں میں پانچ پانچ کے سموں میں چلتا تھا تو بہت ڈیٹیلڈ اس میں explanation ملتا ہے موری کال کے administration کا پانچ ماں question تیرتی بہت سنگیتی یعنی third جو سنگیتی ہوئی تھی یہ کہاں ہوئی تھی یہ بھی کافی لوگ شاید جانتے ہوں گے بلکل جانتے ہوں گے تو اس کا انصر ہو جائے گا پارٹلی پترہ آج کا چھٹا question کس شاسک دورہ سر پر سم پارٹلی پترہ کا رائدھانی کے روپ میں پریورتن کیا گیا یا چوناؤ کیا گیا پارٹلی پترہ پہلی بار رائدھانی بنی کس کے دورہ چونی گئی تو اس کا انصر ہو جائے گا ادیان ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مگز کا شاسک ادیان جس نے پارٹلی پترہ کو راجگریح کے جہے پر اپنی رائدھانی بنائے تھا ساتھوہ پرشن اشوک کے شلالکوں میں پریوکت بھاشا کون سی ہیں اشوک کے جو شلالک انسکرپشنز ملتے ہیں اس کا لینگویج کیا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا پراکرت ساتھ ہی آپ یہ بھی جان لیں گے کہ اس کے الگ الگ افغانستان یا اترپشن میں پھر بھاشایں الگ ہیں لیکن مکھ روپ سے اس کے بھاشا پراکرت ہے آج کا آٹھوہ پرشن نملکت میں سے کس موری راجہ نے دکن ویجے پرابت کی تھی دیکھیں موری کا ال سے کافی پرشن ہے اس میں صرف ہسٹری کا کوششن آپ کو ملے گا دکن یعنی ساؤتھ کا ویجے کس موری شاسک نے کیا تھا جس کا انصر ہو جائے گا بی چندرگوپت موری بعد میں چندرگوپت موری نے اپنے انتیم دن بھی شرون بیل گولا میں جا کر سل لیکھن کے دورہ پران دیا تھا آج کا نوہ کوششن میگاستینیز نے بھارتی ساماج کو کتنی گروپس میں ویبھاجت کیا ہے اگین پھر موری کارل سے کوششن تو اس کا انصر ہو جائے گا سات سات ساماؤں میں اس نے میگاستینیز نے بتایا ہے کہ یہ سات گروپس میں تھے آج کا دس ہوا کوششن سولے مہا جنپدوں کی سوچی یعنی لسٹ کہاں ملتی ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا بی انگتر نکاح اب تک تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے آج کا گیار ہوا کوششن ارث شاسک کے انصار سیتا بھومی کا کیا ارث ہے دیکھئے پچھلے دنوں ہم لوگوں نے سیتا لائنڈ کے بارے میں جانا تھا لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ اور ہے ارث شاسک تو اس کا انصر ہو جائے گا سی جنجاتیوں کے دوارہ جوتی جانے والی بھومی یہ ارث شاسک میں پتا چلتا ہے لیکن نارمل روپ سے موری کال میں جو سیتا بھومی تھی وہ سرکاری بھومی تھی یعنی راج کیے نینترن والی بھومی اور اس سے ہونے والی پرابت آئے بارہ ہوا پرشن ہڑپا میں کہاں ایک انت ڈیولپڈ وارٹر مانیجمنٹ سسٹم دکھائی دیتا ہے انڈس تو اس کا انصر ہو جائے گا اے دھولا ویرہ گجرات میں دھولا ویرہ تھری لیئرڈ ہے ایک ماتر اسطر جس میں تین اسطریے شہری کرن دکھائی جاتا ہے آج کا تیرہ ہوا کوششن جب اس نے راجت تو پرابت کیا تو آج تو آج تو وہ شریعت کے نیموں اور اعدیشوں سے پونٹیا سوطندر تھا آج کے جائے پر آپ اسے وہ پڑھیں جب اس نے راجت تو پرابت کیا تو وہ شریعت کے نیموں اور اعدیشوں سے پونٹیا فری تھا سوطندر تھا البرونی نے یہ کس سلطان کے بارے میں کتھن ویقت کیا ہے سوچ کر آرام سے آپ جواب دیں کس کے بارے میں البرونی یہ کہہ رہا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا سی علاؤدین خیل جی آپ جانتے ہیں کہ علاؤدین خیل جی پہلا دلی سلطنت کا شاہ سکت تھا جس نے ایک سنگ گٹھت سے نہ گٹھت کی تھی وشال سے نہ اور وہ اپنے آپ کو خود سین بہت شخصی شالی سمجھتا تھا آج کا چودہہہمہ کوششن مگل کال میں مدد معاش کیا تھا اب تف کوششن ساب کو دکھائے دیں گے تو اس کا انصر ہو جائے گا بی ودوانوں کو دی جانے والی کرمکت ٹیکس فری بھومی آج کا پندہہہمہ کوششن دیکھیں آج ہی ہم نے آپ کو ٹین ٹاپکس میں سلطنت کال یا مگل کال آگے بھی آئے گا اس میں پرشاسن سے سمجھ اس ٹاپکس دیئے ہیں تو دیکھئے اس میں یہ سب شبد آپ کو سمجھنے چاہیے پندرہ ہمہ کوشن داستان امیر حمزہ کا چترانکن پورٹریچر کس کے دوارہ کیا گیا یہ ایک چتروں کی بک تھی داستان امیر حمزہ تو یہ کس کے دوارہ اس کا چترانکن کیا گیا تھا تو اس کا انصر ہو جائے گا اے اب دو سمد اکبر کشاسن کال میں میر سید علی اور عبدالصمت دو بڑی چترکار تھے آج کا سلیمہ کوشن سلطنت کال میں بھو راجسوں کا سروچ ادھکاری سپریم لینڈ ٹیکس آفیسر کون تھا دیکھیں پھر سلطنت کال آ گیا لینڈ ٹیکس کا سب سے بڑا آفیسر تو اس کا انصر ہو جائے گا اے چودھری خود مقدم اور چودھری یہ تین لینڈ ٹیکس سے سمبندت آفیسر تھے جس میں چودھری سب سے بڑا آدھکاری مانا جاتا تھا آج کا سترہمہ پرشن لوک نائک کے نام سے کسے جانا گیا لوک نائک تو اس کا انصر ہو جائے گا سی جے پرکاش نارائن لوک نائک جے پرکاش نارائن ہم لوگ کہتے بھی ہیں آج کا اٹھاروہ کوشن ترونکور میں کانگریس نے ترونکور راجے کے جس دیوان کی سوچھا چاری یعنی وال انٹری گورنمنٹ کے برد ہے سی ٹی موومنٹ چلایا تھا سوی نیفہ جاندولن وہ دیوان کون تھے یہ انہیں سو سنتیس کے آس پاس یہ چلا تھا اندولن تو اس کا انصر ہو جائے گا سی پی راما سوامی ایر یہ ترونکور یعنی کیرل کے جو دیسی ریاست تھی اس کے دیوان تھے اور ان کی منمانی کے قارن یہ انگریز نے ان کے بردے چلایا تھا آج کا انہیں سوہ پرشن بھارتی راشتے کانگریس کا انہیں سو سنتیس کا دیویشن کہاں ہوا تھا دیکھئے ہم نے کانگریس کا ایڈیویشن کے بارے ہم آپ کو پہلے سے کہا ہے کہ اس کے سارے ایڈیویشن کو اچھے سے آپ کو سمجھنا ہے انہیں سو سنتیس آج آئی گیا تو اس کا انصر ہو جائے گا فیضپور لکھنو کے پاس فیضپور ایک ماتر only کانگریس سیشن تھا جو گاؤں میں ہوا تھا جو حالا نہرو کے نظر تمہیں فیضپور میں آج کا بیسوہ کوششن جھنڈا گیت کس نے لکھا تھا جھنڈا گیت تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی شاملال گپت پارشت یہ کانپور کے تھے اور انہوں نے ایک فلم کے لیے دراصل یہ گیت لکھا تھا انہیں سوانتالیس میں جو بہت لوگ پر یہ ہوا جھنڈا اوچا رہے ہمارا اور یہ ہمارا جھنڈا گیت بات میں بنا ایک کسوہ کس نے کہا تھا سوراج میرا جمسی دھدکارے سے میں لے کر رہوں گا تو اس کا انصر ہو جائے گا ڈی بال گنگا دھر تیلک کس گھٹنا کی قارن مہتمہ گاندھی نے اسہیوگ آندولن واپس لے لیا تو اس کا انصر ہو جائے گا چوری چوراکان پانچ فرویر 1922 کو گورکپور کے پاس چوری چورا میں تھانے میں بیس سے بھی ادھیک پولیس لوگ پولیس کو اسہیوگ آندولن کے دوران جلا دیا گیا تھا اسی کے ویروض میں مہتمہ گاندھی نے اسہیوگاندولن واپس لے لیا تھا بارے فرواری 1922 کو باردولی پرستاؤں کے دوران آج کا تیسما کوشن ویشو میں شانتی اور آپسی سہیوگ اسطابط کرنے کے لیے نہرو جی نے کونسا سدھانت پرستود کیا تھا سمجھ لیں تو اس کا انصر ہو جائے گا بی پنچ شیل 1954 میں پیس فل کو اگزسٹنس کے لیے بھارت اور چائنہ کے بیچ یہ سندھی ہوئی تھی جس میں جسے پنچ شیل نام دیا گیا یعنی پانچ اس میں سدھانت تھے آج کا چوبیس ماں پرشن سرو دے شبد کا سب سے پہلے پریوگ کس نے کیا تھا سرو دے شبد یعنی سب ہی کا او دے تو اس کا انصر ہو جائے گا یہ مہاتمہ گاندھی یاد رکھیں مہاتمہ گاندھی نے دکشن افریقہ میں انٹو دس لاسٹ جان رسکن سے یہ بہت پرمہویت تھے اور اسی سے انہوں نے یہ سرو دے اور انتیو دے کا کنسپٹ لیا تھا یعنی سب سے لاسٹ کا اور سب ہی کا ادھے آج کا پچیس ماں کوشن پونہ سمجھوتا کا ادھے ش کیا تھا سمجھ لیں تو اس کا انصر ہو جائے گا بی دلیت ور کا پرتنیزت آج کا چھبیس ماں کوشن انہیں سو چھبیس کی معاف کریں انہیں سو ستائیس ہونا چاہئے یہاں پہ چھبیس لکھا بٹلر کمیٹی دراصل چھبیس میں گھٹیز ہوئی تھی ستائیس میں اس کے ریکمینیشنز آئے تھے اس لئے چھبیس جہاں پہ لکھا ہوا ہے بٹلر کمیٹی کا ادھے شک کیا تھا بہت مہاتپورن یہ کمیٹی تھی بہت بر اقزام میں آ بھی چکا ہے یہ تو اس کا انصر ہو جائے گا بھارتی راج اور دیسی ریاستوں کے بیچ سمبندوں کو صدارنا آج کا ستائیس ماں کوششن اٹھارویں شتابدی میں بنگال میں وسط ادیو کے پتن کے لیے کون سا اتردائی کارن تھا ریسپانسیبل ریزن کیا تھا جان فال آف کارٹا انڈسٹری ایٹین سنجی یعنی پریٹیش کال میں تو اس کا انصر ہو جائے گا سی بریٹین کو نریاد کرنے والے مال پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا گیا تھا اس لئے ایکسپورٹ ہی نہیں ہو پاتا تھا آج کا 28 ماں کوششن انگریزوں دورہ بھارتیوں کو 1947 میں ستہ ہستانترن کیے جانے کے سمئے کانگریس کے ادھیاکش کون تھے کانگریس کے ادھیاکش تو اس کا انصر ہو جائے گا دی جے بی کرپلانی آج کا 29 ماں کوششن بنگال 1905 میں ویبھاجت ہوا جس کے ویروت کے فلسورو یہ کوششن کو اب سمجھ لیں تو اس کا انصر ہو جائے گا 1911 دراصل 1905 میں لور کرزن نے ویبھاجت کرنی گوشنا کی تھی جو بعد میں رد ہوا لیکن 1911 میں گوشت ہوا کہ بنگال ویبھاجت ہوگا بیہار الگ ہوگا اس سے اڑیسا کے ساتھ تو یہ دوبارہ 12 دسمبر 1911 کی گوشنا کی آرے کو آج کا تیسوں اور انتیم کوششن یہ کافی لمبا ہے اسے دھیان سے سمجھنا ہوگا نملکت میں سے ایک نیود کے سمیں بھارت کی رکھچہ کے قانونوں کے پراؤزانوں کو جسے 1915 میں پنجاب میں گدر کے وردھر استعمال کیا گیا تھا شانتی کے سمیں بھی چاری رکھنا چاہا دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راشتو وادی تھے جو اپدرو ہوتا تھا انگریزوں کے وردھ جو پرتکریہ ہوتی تھی اسے دبانے کے لیے جو قانون بنایا گیا تھا اسے بات میں بھی رکھنا چاہا یہ کون تھے تو اس کا انصر ہو جائے گا لارڈ ہارڈنگ لارڈ تو آج کا یہ 30 اپیسوڈ دراصل بی پی ایسی کا پریوی سیئرز کا کوششن تھا دراصل ہم نے یہ ایک سریز شروع کیا ہے جس میں آپ بی پی ایسی کے پچھلے سال کے پرشنوں کو لائے جائے گا تاکہ یہ پتا چلے کہ بی پی ایسی میں کس طرح پرشن آ رہے ہیں یہ سیٹ آپ بنائیں گے اس لئے آپ اس طرح کے سیٹ کو پہلے نہیں بنائیں یہاں پر بنائیں تاکہ آپ پتا چلے کہ آپ جو تیاری کر رہے ہیں اس میں کس طرح کا آپ تک تیاری ہوا ہے اور اس طرح کے پرشن آپ کتنا بنانے میں ساکشم ہیں تو آگے بھی اس طرح سریز سکھا ہوگا کچھ آپ کو فائدہ ملا ہوگا اور انالیسس میں بھی آپ کو اس سے help ملے گا جو نئے اشارت رہے ہیں آپ سے اجازت لیں گے اپنا دھیان رکھیں مجھے اجازت دیں تکیار